خشم مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں خشم مہدی دوراں کا زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فراجہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام امید ورخدا کہ سمعین محترم ناظرین کرام ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اور رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں گی اور آپ سب احباب اس عظیم مہینے سے بھرپور فیدہ اٹھا رہے ہوں گے کیونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے نجات کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان سے بھرپور فیدہ اٹھانے کی توفیق انعید فرمائے سامعین محترم آپ کی خدمت میں دو اہم باتیں ذکر کرنی ہیں کہ جن دو اہم باتوں کے اوپر عمل کر کے اس عظیم مہینے کی راتوں سے اور دنوں سے بھرپور فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان میں پہلی اہم چیز سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو نماز عشاء کے بعد سورة الوکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کی پوری رات کی عبادت کے لیے دو آیات ہی کافی ہیں لہٰذا جب عظیم مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہئے کہ جب ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو سورة الوکرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کی تلاوت ضرور کریں تاکہ فرمانِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم پوری رات بندگی پروردگار میں شامل ہو سکے اور دوسری اہم بات وہ ہے چونکہ یہ نماز پڑھنے کے آیام ہیں یہ دعائے اور استغفار کرنے کے آیام ہیں تو ایک ایسا عمل آپ کی خدمہ میں پیش کرتا ہوں کہ اگر انسان اس چھوٹے سے عمل پہ عمل پیرا ہو جائے تو گویا اس نے ہر ماہ مبارک رمضان کی رات میں ایک ہزار رقات نماز پڑھنے کا سواب حاصل کر لیا وہ کیسے سرگارِ مولم التقیان حضرتِ علی ابن ابی طالب علیہ وآلہ وسلم نے رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے قرارات کو ایک ہزار رقات نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی وہ کیسے تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہے وہ کلمہ اگر تین دفعہ یہ تلاوت کیا جائے تو پروردگار انسان کو ایک ہزار رقات نماز کا سواب ارائد کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی بے شک آپ نے سگی فرمایا اور وہ یہ ہے جو شخص اس کلمہ کی ہے ہر رات کو تین دفعہ تلاوت کرے گا تین دفعہ اسے پڑے گا مولا متقیان اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس انسان کو اس رات میں ایک ہزار رق نماز پڑھنے کا سواب پروردگار انعیت فرمائے گا دعا گوں کے پروردگار مبارک رمضان سے ہمیں برپور فیدہ اٹھانے کی توفیق نیت فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم